ہیلو دوستو تو جا سکے پچھلا اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زیاویان یہاں ٹیانمو ماؤنٹین کے پاس آ گیا تھا جہاں پر اس کی ملاقات میس فینگ کائنیر سے ہوتی ہے میس فینگ کائنیر تو وہاں آئی تھی تاکہ وہ ٹیانشین بلیڈ پول تک جا سکے لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس سے بھی ایک زیارہ پاورفل واریئر ہے جو کہ تیزی کے ساتھ یہاں ٹیانمو ماؤنٹین میں انٹر ہو گیا تو یہ دیکھ کر تو وہ کافی زرہ بڑک چکی تھی پر جب اسے جاننے کو ملا کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ زیاویان ہے پھر اس کے سارے ارادے بدل گئے وہ ابھی کے لئے زیاویان سے فائٹ نہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے کہ زیاویان ٹیانمو ماؤنٹین میں بٹکتے ہوئے ٹیانشین بلیڈ پول کو ڈونڈ رہا تھا جہاں پر اس کی ملاقات ٹینگ ینگ سے بھی ہو چکی تھی لیکن وہ بھی زیاویان سے کہتا ہے کہ ٹیانشین پلٹ فارم پر آ کر مجھ سے ملو جو سن کر تو زیاویان حیران ہو گیا تھا کیونکہ اسے ٹیانشین پلٹ فارم کا راستہ معلوم نہیں یہاں یوں ہی آگے کی طرف چلتے چلتے اچانک کہ زیاویان کو وہاں پر میس نلان کی آواز آگئی تھی جسے وانگ چین اور اس کے ساتھی پگڑنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ میس نلان کے پاس موجود ایک سپیریچول فاکس ٹریشروں سے چین سکے لیکن تب ہی اچانک زیاویان بیچ میں آ کر ایک ہیرو کی انٹری کے ساتھ میس نلان کی جان بچا چکا اب آگے تو نیکس ای پیسوٹ کی شروعات یہاں بلکل اسی سین سے شروع ہوتی ہے جہاں زیاویان کول طریقے سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے سارے لڑکے مل کر اس بیچاری لڑکی کو حرس کرنے کی کوشش کر رہے ہو پیچھے کے طرف میس نلان تو اتنے سالوں بعد زیاویان کو دیکھ کر کافی زارہ سپرائز تھی جبکہ زیاویان بھی میس نلان سے سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو جس پر میس نلان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں ٹھیک ہو اور میری مدد کرنے کا شکریہ یہ سن کر سامنے موجود وہ تین چیلے غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا یعنی کہ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو جس پر زیاویان جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس ابھی بھی وقت ہے اگر تم لوگ شانتی کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ تو میں تم لوگوں کے لئے راستہ مشکل نہیں کروں گا پر اگر تم لوگ کوئی بھی بیوکوفی کروگے تو مجھے مجبوراً تم لوگوں کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا جو سن کر وہ تینوں غصہ ہوتے ہوئے اپنی پاورز ایکٹیویٹ کر چکے اور وہ زیاویان سے کہتا ہے کہ شاید تم خود کو کچھ جارہ ہی پاورفول سمجھتے ہو یہ کہتے ہیں ساتھی وہ لوگ اس سے پہلے کہ زیاویان پر حملہ کر پاتے تب ہی اچانک زیاویان نے اپنی 3000 تھرنر ٹکنیک کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جس کا استعمال کرتی ہوئے اگلی کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ان تینوں کی تینوں واریورز کو دھول چٹکا چکا یہ ریکر تو وانگ چین بھی زیاویان سے امپریس ہو جاتا ہے ایون کی مسٹرلان اپنے من میں کہہ رہی تھی کہ زیاویان سے ملے ہوئے کچھ سال گزر گئے لیکن وہ ابھی بھی مجھ سے کئی زیارہ آگے ہے میں ان تینوں کو سنبھال نہیں پا رہی اور اس نے ایک سیکنڈ کے اندر ہی ان تینوں کو ہرا دیا یہاں تب یہ اچانک میدان میں وانگ چین بھی جم کرتے ہیں فرن سے زیاویان کے سامنے آ جاتا ہے جو کہ زیاویان سے کہتا ہے کہ واو ماننا پڑے گا تم ہو تو کمال کے لگتا ہے کہ تم وہی لڑکے ہو زیاویان جس نے فینگلی پیویلین کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے دوسری طرح مسٹرلان سمجھ گئی تھی کہ وانگ چین کافی زارہ طاقتور ہے اس لئے وہ زیاویان سے کہتی ہے کہ زرا سمل کر یہ آدمی ان باقی کے تین سے زارہ طاقتور لگ رہا ہے جس پر زیاویان کہتا ہے کہ اس کی فکر مت کرو لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آخر یہ لوگ تم پر حملہ کیوں کر رہے ہیں جس پر مسٹرلان بتاتی ہے کیونکہ میرے پاس ایک سپیرچول فاکس ٹریشر ہے جو کہ آگے کا راستہ مجھے آسانی کے ساتھ بتا پائی گی وہ مجھے ہر طرح کی ٹریننگ میں گائیڈ کرتی ہے لیکن یہ لوگ مجھ سے وہ چیننا چاہتے تھے تب ہی اچانک وانگ چین یہاں پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سپیرچول فاکس کی ضرورت نہیں بلکہ وہ تو میرے سامنے ایک ممولی سا ٹریشر ہے کچھ کمزور لوگوں کو تمہاری اس ٹریشر کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس ٹیانمو ماؤنٹین میں ٹیانچین بلڈ پول تک پہنچ سکے اور ان تینوں نے یہاں پر مجھ سے مدر مانگی تھی جس کی وجہ سے میں نے تمہارے سپیرچول فاکس کے بارے میں ان لوگوں کو بتا دیا جامین اس کی سارے باتیں سن کر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کوئی سپیرچول فاکس نہیں ملنے والی تو یہاں سے چلے جاؤ جس پر وانگ چین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میرا نام بھی وانگ چین ہے اور وانگ چین اپنا کیا ہوا ہر ایک وادہ نباتا ہے چونکہ میں نے ان لوگوں کی مدد کرنے کا وارہ کیا تھا اس لئے مجھے مجبور ان ان لوگوں کی مدد کرنی ہی ہوگی یہاں وانگ چین کا نام سن کر تو میسٹرلان کافی ذرا پریشان ہو گئی تھی وہ کہتی ہے کہ یہ تو ہوان پیولین کا وانگ چین ہے جو کہ کافی ذرا بروٹل ہے زیامیان ہمیں اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنی چاہیے اگر تم کہو تو میں اسے سپیریچول فاکس ریجر دے دیتی ہوں تاکہ ہم اسے اپنی جان چڑوا سکے لیکن زیامیان یہاں میسٹرلان کو شاند کراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اس کی فکر مت کرو اسے مجھ پر چھوڑ دو اور یہ کہنے کے بعد وہ دیرے دیرے سے یہاں وانگ چین کے آگیا آگیا جو دیکھ کر وانگ چین ہستے ہوئے کہتا ہے کہ تم کافی ذرا بہادر ہو یہ مجھے پسند آیا لیکن لڑکے آور کانفیڈنٹ ہونا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا جو کہتے ساتھی وانگ چین اپنی پاورز ایکٹیویٹ کر کے تیزی کے ساتھ زیامیان پر اٹیک کرنے کی لاغی کی طرف بڑھ چکا تھا دوسری طرف زیامیان بھی اپنی ہیوی رولر کا استعمال کرتے وانگ چین پر اٹیک کرتے اسے بلوک کر دیتا ہے لیکن وانگ چین یہی پر نہیں رکتا بلکہ اچانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک ڈارک آورا ٹیکنیک کو استعمال کر لیا تھا جو کہ زیامیان پر سائٹ سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے پر زیامیان بھی وقت رہتی فورن اپنے گلیز فلیم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس نے اس ڈارک آورا کو جلا کر رکھ کر دیا جبکہ ساتھی ساتھ وہ یہاں پر وانگ چین کے ہاتھ کو بھی جلا دیتا ہے وانگ چین کو یہ دیکھ کر مجبوراں پیچی کی طرف جمپ کرتے ہوئے ہٹنا پڑا اور وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا یعنی کہ تمہارے پاس ہیمنلی فلیمز ہے دوسری طرف زیامیان اپنے من میں کہہ رہا تھا کہ وانگ چین بے شک طاقتور تو ہے لیکن وہ میری لائف کے لیے کوئی خطرہ ثابت نہیں ہو سکتا میں اس سے زارہ طاقتور ہوں میں اپنے ہیمنلی فلیمز کا استعمال کرتے ہو آسانی کے ساتھ اس کے ڈارک اٹریبیوشن کو ہٹا سکتا ہوں وانگ چین بھی یہ بات سمجھ گیا تھا اس لئے وہ فوراں سے جم کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جاتا ہے ساتھی سار وہ زیامیان سے کہہ رہا تھا کہ ابھی کے لئے میں اس پرابلم کو یہاں سے جانے دیتا ہوں ہم دونوں کی ملاقات یانشن بلڈ پول پر ہوگی جو کہنے کے بعد وانگ چین فوراں وہاں سے باگ گیا زیامیان اپنے سامنے موجود ان تینوں چمچوں کی طرف بھی دیکھتا ہے جو کہ زیامیان سے کافی زرہ ڈر چکے تھے اس لئے وہ بھی اپنی جان بچا کر یہاں سے باگ گئے مسرلان تو اس کے بعد تیزی کے ساتھ زیامیان کے پاس آ کر اسے سوال کرتے ہیں پوچھتی ہے کہ زیامیان تم ٹھیک تو ہو تمہیں کچھ ہوا تو نہیں جس پر زیامیان مسکر آ کر نام سر ہلاتا ہے ساتھی سار وہ یہاں مسرلان سے کہتا ہے کہ چلو بیٹھ کر ہم لوگ کوئی جگہ ڈونتے ہیں تاکہ تم اپنے انجریز کو ہیل کر سکو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر کلٹیویشن کرنا شروع ہو گئے تھے جہاں تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد آخر کار مسرلان نے اپنے سارے زخم ہیل کر لیے ساتھی سار وہ یہاں پر زیامیان سے کہتی ہے کہ زیامیان اس پر میری مرد کرنے کے لئے تمہارا بہت بہت شکریہ جس کے لئے زیامیان کوئی بات نہیں کے لئے سر ہلاتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر تھوڑی سی آوکورڈنیس پیل چکی تھی زیامیان مسرلان سے سوال کرتے ہو پوچھتا ہے کہ یعنی کہ تم بھی یہاں ٹینشین بلیڈ پول کے لئے آئی ہو جو سنکر مسرلان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں خود کو طاقتور کرنے کے لئے مجھے یہ سب کرنا پڑے گا اور ویسے بھی تین سال میں یہ موقع صرف ایک کی بار ملتا ہے جو سنکر زیامیان کہتا ہے لیکن اس بار ٹینشین بلیڈ پول کے لئے یہاں پر کئی سارے پاورفول کلٹیویٹرز آئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آخر یونیون تمہیں اتنے خطرناک جگہ پر اکیلے کیسے جانے دے سکتی ہے جو سنکر نلان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے ٹیچر پر ڈیپینڈ ہو کر تو نہیں رائے سکتی مجھے خود کو طاقتور کرنا ہی ہوگا کیونکہ یہ سنکر پلین کافی زرہ خطرناک جگہ ہے اس لئے میں انہیں بتائے بغیر یہاں پر آگئی زیامیان یہاں یونیون کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو گئے ہوئے کئی عرصہ ہو گیا آخر یونیون اس وقت کیسی ہے جس پر میس نلان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہم لوگ سنکر پلین میں آئے تھے تو شروع شروع میں ہم لوگوں کو کئی ساری مشکلات سے گزرنا پڑا لیکن اب ہم لوگ ایک سمپل سی زندگی گزار رہے ہیں اس لئے ہمارے لئے زیارہ مشکلیں نہیں ہو رہی میس یونیون کہتی ہے کہ اگر ہمارا دل شانت ہے اس لئے مطلب کہ ہم نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا زیامیان کو یہ سب سنکر کافی زیارہ اچھا لگا کہ میس یونیون اچھی کنڈیشن میں ہے اس لئے وہ خوش بھی ہو گیا ساتھی ساتھ وہ یہاں پر میس نلان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم ٹینشن بلڈ پول تک میرے ساتھ چلو گی جو سنکر تو میس نلان حیران ہوتے بھی اس زیامیان سے کہتی ہے لیکن میں دنپربوش نہیں بننا چاہتی زیامیان بھی اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا ماں سوچو اصل میں مجھے ٹینشن بلڈ پول کا راستہ نہیں معلوم اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو اس میں میرا ہی فائدہ ہوگا آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ میس نلان بھی یہاں زیامیان کی باتوں کی وجہ سے اگری ہو جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ٹینشن بلڈ پول کے لیے روانہ ہو گئے اس کے بعد نیکس چین میں ہم دیکھتے ہیں جہاں یہ دونوں اڑتے ہوئے ٹینشن بلڈ پول کی طرف بڑھتے جا رہے تھے میس نلان یہاں زیامیان سے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو ہمارے پاس سپیریچول فاکس ہے اور ہم لوگ جلدی فرمیشن تک بھی پہنچ جائیں گے یعنی کہ ہم لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا جو سن کر تو زیامیان بھی کافی زرہ خوش ہو گیا تھا ساتھی شاہر میس نلان زیامیان کو بتاتی ہے کہ ویسے تمہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ تم ٹینوی ماؤنٹین کی لوکلز کو بلکل بھی پریشان نہ کرو یہاں پر گولڈن ریڈ ڈیوورنگ ٹرائب رہتا ہے زیامیان یہاں پر گولڈن ریڈ ڈیوورنگ ٹرائب کے بارے میں سن کر سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر یہ کس طرح کے ماؤنٹرز ہے جس پر میس نلان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کی تعداد یہاں پر کافی زرہ ہے موسٹلی تو ان میں سے سیکنڈ یا پی تھرڈ گریڈ کے ماؤنٹرز ہے لیکن گولڈن ریڈ ڈیوورنگ ٹرائب کا جو لیڈر ہے وہ ایک سکسٹار ڈوزونگ لیول کا واریر ہے جن کی ریسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیانمو ماؤنٹین کا خیال رکھے ساتھی ساتھ وہ لوگ ٹیانشین بلیڈ پول کو بھی اورگنائز کرتے ہیں اس لئے چاہے کچھ بھی ہو جائے تم ان سے پنگا نہیں لے سکتے جو سن کر زیامیان اپنے من میں کہتا ہے کہ تم ان گولڈن ریڈ ڈیوورنگ ٹرائب کی بلکل فکر نہ کرو اس کے بعد دوسری طرف ہم یہاں فرمیشن کے پاس کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ فرمیشن کے پاس پہنچ تو گیا ہے لیکن اندر نہیں جا پا رہے اسی وجہ سے ایک آدمی غصہ ہوتی ہوئی کہہ رہا تھا کہ آخر اب ہم لوگ کیا کرے ہمیں ایک بار قدم لے کر اندر تو جانا چاہیے جس پر پاس موجود دوسرا آدمی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی غلطی مت کرنا کیونکہ اگر تمہارے پاس میپ نہیں ہوگا اور اندر کے راستے کے بارے میں تم نہیں جانتے تو صرف تمہاری موت ہی ہوگی لیکن یہ بات اس پہلے والے کلٹویٹر کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی تھی وہ غصہ ہوتی ہوئی کہہ رہا تھا پھر آخر ہم لوگ کیا کرے کیا ہم لوگوں نے اتنا لمبا سفر صرف اسی لے تیک یا تاکہ ہم لوگ خالی ہاتھ واپس جائے تب ہی اچینک وہاں پر وانگ چین آ جاتا ہے جسے دیکھ کر تو چاروں طرف خموشی پہل گی کیونکہ سب لوگوں کی دل میں وانگ چین کا خوف تھا وانگ چین بھی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فرمیشن آرے کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا لیکن تب ہی اچینک وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پیچھے سے زیابیان اور میس نلان بھی پہنچ گئے اس لئے وہ ہستوے کہتا ہے کہ لڑکے لگتا ہے کہ تم مجھے کامپیٹیشن دیرا چاہتے ہو ساتھی سار وہ میس نلان سے کہتا ہے کہ تم اس لڑکے کو یہاں پر لے آئی وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ لگتا ہے کہ تمہیں اس لڑکے سے پیار ہو گیا زیابیان وانگچن کی یہ باتیں سنکر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں تو یہاں سے دفع ہو جاؤ جو سنکر وانگچن یہاں سے فرمیشن آرے کی طرف بڑھن ہی والا تھا لیکن اچانک وہ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ویسے مجھے ایک بات یاد آئی میں یہاں پر موجود تم سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہو کہ یہ جو سامنے ایک لڑکی ہے اس کے پاس ہے سپیریچول فاکس ٹریشر جو کہ تم لوگوں کو ٹینشن بلڈ پول تک کا راستہ بتا سکتی ہے باگے تم لوگ کیا کرنا چاہو وہ تمہاری مرضی یہ سب کہنے کے بعد وانگچن ایولز کی طرح ہستوے فرمیشن آرے میں انٹر ہو گیا جبکہ وہاں پر موجود لوگ تو سپیریچول فاکس کے بارے میں سنکر شوک ہوتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے اور وہ دیری دیرے زیامیان اور میس نالان کی طرف بڑھنے لگے زیامیان بھی غصے کے ساتھ اپنی انرجی انلش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی میرے دس میٹر کی رینج میں آیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا یہ سنکر تو سب کے سب کلٹویٹرز کافی سارا گورا چکے تھے زیامیان میس نالان کو لے کر دیری دیری فرمیشن آرے کی طرف بڑھنے لگا جبکہ میس نالان نے ان سب کلٹویٹرز کو دیکھتے ہوئے اپنے من میں کہتی ہے کہ ان میں سے یہ جو وائٹ کپڑو والا یہ آلریڈی دو ہونگ لیول پر ہے جبکہ باقی کے سب واریئرز بھی دو ہونگ لیول کی کلٹویٹرز ہیں اور اگر ان لوگوں نے ایک ساتھ ملتے ہوئے زیامیان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا تو زیامیان اکیلے ان سب کو نہیں روک پائے گا یہاں میس نالان نے یہ سب سوچی رہی تھی تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس وائٹ کپڑو والے کلٹویٹرز نے تیزی کے ساتھ ایک اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے زیامیان پر حملہ کرنا شروع کر دیا جسے زیامیان سائیڈ پر ہٹتے ہوئے ڈوج کر لیتا ہے اور وہ دو ہونگ کلٹویٹر باقی کے سب واریئرز سے بھی کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ ہمارے سامنے ایک اپرچونیٹی ہے کہ ہم لوگ ٹینشن بلیٹ پول تک جا سکے ہم سب لوگ اگر یہاں پر مل کر کام کرتے ہیں تو یہ لڑکا ہمیں نہیں روک سکتا اور یہی ہمارے پاس آخری موقع ہے ورنہ تین سال بعد ہی ہم لوگوں کو دوسرا موقع ملے گا جو سن کر تو وہاں پر جتنے بھی کلٹویٹر تھے ان سب نے مل کر تیزی کے ساتھ آگے وڑھتے ہوئے یہاں زیامیان اور میس نلان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا جہاں زیامیان کو ان سب کے حملے بلوک کرنے میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی تو ہو رہی تھی لیکن وہ ہار نہیں مانتا بلکہ زیامیان اپنے ہیوی رولر کا استعمال کرتے ہو وہاں پر باری باری کل کے کلٹویٹرز کے پیٹائی لگا رہا تھا ساتھی ساتھ اس کی نظر یہاں میس نلان پر پڑتی ہے جو کہ ان کلٹویٹرز کے درمیان بری طریقے سے پانچ چکے تھی یہ دیکھ کر زیامیان اس سے پہلے کہ یہاں میس نلان کی طرف بڑھ پاتا تب ہی اچانا کہ کلٹویٹر اپنی آئیس ایبیلیٹیز کا استعمال کرتے ہو زیامیان کا راستہ روک چکا یہ دیکھ کر زیامیان غصہ ہوتے ہو اپنے 3000 ترنڈر ٹکنیک کا استعمال کرتے ہو اس آئیس ایبیلیٹیز کو ڈوج کر لیتا ہے ساتھے ساتھ اس نے اپنے ہیوی رولر کو فوراں سے اسی کلٹویٹر پر درو کر دیا جبکہ خود زیامیان یہاں پر میس نلان کو بچانے کے لیے تیسی کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آتے ساتھی ایک کلٹویٹر کو زوردار پنچ کر کے پیچھے ہٹا دیا زیامیان میس نلان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ تم ٹیک تو ہو جس پر میس نلان جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں میں ٹیک ہوں لیکن ایتن سب لوگوں کا سامنے ہم لوگ اکیلے نہیں کر سکتے زیامیان اسے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی تم فکر نہ کرو بس تم صرف فرمیشن آرے کی طرف بڑھو جو سن کر میس نلان بلکل ایسے ہی کرتی ہے جبکہ یہاں زیامیان کے سامنے ایک ساتھی کئی سارے کلٹویٹر ہوا میں آ چکے تھے جبکہ وہ سب آپس سے باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو روکنا ہوگا اور وہ سب لوگ یہاں میس نلان کی طرف بڑھنے لگے زیامیان بھی غصے کے ساتھ اپنی ہیوی رولر پر فلیم کو پیلا دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیامیان نے اپنے فلیم ڈیوورنگ ویو ٹکنیکہ استعمال کرتے ہیں ان سب کلٹویٹر پر ایک ساتھی سلائٹ سے حملہ کر دیا اور زیامیان کا یہ اٹیک اتنا ذرا پاورفول تھا کہ اس سے تکڑا کر وہاں پر موجود سارے کے سارے کلٹویٹر سی انجڑ ہو کر پیچھے کی طرف گر گئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زیامیان ہیوی رولر کو واپس سے رکھتے ہوئے یہاں مسلان کے پیچھے جان ہی لگا تھا کہ تبھی اچانک اسے سائٹ سے کسی کے آواز آئی جو کہ زیامیان سی کہہ رہا تھا کہ لڑکے تم تو کافی زرہ ظالم ہو جو کہ تم نے ان کی اتنی بری حالت کر دی اور اب اس طرح سے ان لوگوں کو یہی پر چھوڑ کر جا رہے ہو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اس جگہ کو پہلے صاف کر کے یہاں سے جانا چاہیے زیامیان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے تو گولڈن ریٹ ڈیوورنگ ٹرائب کا ایک میمبر ہے جو کہ آلریڈی ڈوزونگ لیول کا واریئر تھا اس لئے وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ لگتا ہے یہ بہت زیارہ طاقتور ہوگا زیامیان یہاں چہرے پر ایک مسکال لاتے ہوئے ایلڈر سے کہتا ہے کہ میرا نام ہے زیامیان آپ سے مل کر مجھے اچھا لگا دوسری طرف وہ چھوٹا سا ریٹ یہاں فورا سے جم کرتے ہوئے زیامیان کے پاس آ کر اسے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے زیامیان بھی سمجھ گیا تھا کہ اس سے ریٹ کو ضرور اسے کچھ چاہیے ہوگا اس لئے زیامیان نے بھی فورا اپنے پاس سے کچھ انرجی ریسٹوریشن پیلز نکال کر یہاں اس ریٹ کے سامنے پگڑ لیتی جس کے ساتھ ہی زیامیان کہتا ہے کہ ایلڈر مجھے ماف کر دینا جو میں نے یہاں پر یوں گندگی مچا دی لیکن میں کمپنسیٹ کی طور پر آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں ان پیلز کا استعمال کر کے آپ آسانی کے ساتھ اپنی انرجی کو ریسٹور کر سکتے ہو جو کہ آپ کی فائیڈ میں کافی زرہ کام آئیں گے ویلڈر تو ان پیلز کو دیکھ کر کافی زرہ خوش ہو گیا جنہیں لینے کے بعد وہ زیامیان سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں تم اس طرح کی باتیں مت کرو میں کسی نہ کسی کو بھی جوا کر اس جگہ کے صفائی کر دوں گا ویسے بھی تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر مجھے تم کافی زرہ اچھے لگے جو سن کر تو زیامیان اس ایلڈر کو ریسپیکٹ پیش کرتے ہو اس سے شکریہ رہا کرتا ہے جبکہ دوسری طرح وہ ایلڈر بتاتا ہے کہ میرا نام ہے جنگو تم مجھے اپنا سینئر برادر کہہ کر پکار سکتے ہو ساتھی سار وہ زیامیان سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تم ایک الکمیسٹ ہو جس پر زیامیان جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں یہ سن کر تو جنگو اپنے من میں کہتا ہے کہ الکمیسٹ یہاں پر کافی زرہ ریر ہوتے ہیں ساتھی سار وہ زیامیان سے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی فرمیشن ارے کے اندر نہیں جانا چاہتے وہ لڑکی جس کے پاس سپیریچل فاکس سے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے بغیر ٹیانشن بلڈ پول تک ویسے بھی نہیں پہنچ پائے گی جو سن کر زیامیان آخر کار یہاں ایلڈر کو الویدہ کرتے ہو وہاں سے فرمیشن ارے کی طرف روانہ ہو گیا زیامیان کو جاتا ہوا دیکھ کر وہ ایلڈر اپنے من میں کہتا ہے کہ اگر یہ لڑکا اتنے زارہ پاورفول پلز کر سکتا ہے تو یہ تو ہمارے کافی زارہ کام آئے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زیامیان اس فرمیشن ارے کا استعمال کرتے ہوئی کجیب سی فروزن بول بولیا والی جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں زیامیان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر اسے کون سا راستہ لینا چاہیے ایون کی جب زیامیان نے یہاں پر اپنے سول ڈیڈیکشن ٹیگنیک کو استعمال کرنی کی کوشش کی تو وہ ایسا بھی نہیں کر پا رہا تھا اس لئے زیامیان کہتا ہے کہ یہ جگہ بہت ہی زیارہ عجیب ہے جہاں پر میں اپنے سول کو بھی سپریڈ نہیں کر پا رہا تب ہی اچانک زیامیان کے سامنے یہاں ایک سپیریچل فوکس آ جاتی ہے جو کہ زیامیان کے آس پاس گوم رہی تھی یہ دیکھر زیامیان کافی زرہ حیران ہو گیا اس سے پہلے کہ زیامیان یہاں اپنے ہیملی فلیم کا استعمال کرتے ہو سپیریچل فوکس پر اٹیک کر پاتا تب ہی اچانک میس نالان اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ رک جاؤ وہ میرا ہے زیامیان بھی میس نالان سے ایک بار پیر سے مل کر کافی زرہ خوش ہو گیا میس نالان زیامیان کو بتاتی ہے کہ میری سپیریچل فوکس نے تمہاری سول کو محسوس کر لیا اور وہ تمہیں ڈونڈ پائی اس کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ زیامیان اور میس نالان یہاں پر اپنے سپیریچل فوکس کا استعمال کرتے ہو تینشین بلیڈ پول کا راستہ بھی ڈونڈنا شروع ہو گئے جہاں وہ سپیریچل فوکس آگے آگے اور یہ دونوں اس کے پیچھے پیچھے تھے دوسری طرف سین شفٹ ہو کر یہاں ایک پلیٹ فارم پر آ گیا جہاں میس کائنیر وانگ چین اور کئی سارے اور بھی پاورفول کلٹیویٹرز آئے ہوئے تھے ان میں دو پاورفول کلٹیویٹرز یہاں پر آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یار اس بار اتنے سارے لوگ یہاں اس پلیٹ فارم پر پہنچ گئے اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تو چار سیڈز میں سے ہمیں زیارہ سیڈز نہیں مل پائیں گی ہمارے لئے کمپیٹیشن کافی زیارہ ٹاف ہو جائے گا جبکہ میس کائنیر یہاں اپنے من میں زیعویان کے بارے میں سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا کافی زیارہ بڑا بن رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ اس میں تھی طاقت بھی نہیں کہ وہ اس پلیٹ فارم تک آ سکے یہاں جب وہ یہ سب سوچی رہی تھی تب ہی اچانک پیچھے سے ایک گھنٹہ بچتا ہے جو کہ ماسٹر گولڈن ریٹ نے بجایا تھا اور وہ ان سب لوگوں کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم سب لوگ تیار ہو جاؤ کیونکہ ٹینشن بلڈ پول کے لئے کمپیٹیشن شروع ہونے والا ہے میس کائنیر کہتی ہے کہ زیارہ تو بہت ہی نکارہ نکلا یہ کہنے کے بعد وہ فرنس سے آگے کی طرف بڑھ شلوئی یہ سب لوگ ہی کٹا ہو چکے تھے لیکن تب ہی اچانک لاس مومنٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زیامیان بھی مسٹر نالان کو لے کر پہنچ گیا جو کہ آتے ساتھی کہتا ہے کہ ایلڈر میں بھی یہاں پر آ چکا ہوں امید کرتا ہوں کہ میں نے زیارہ دیر نہیں کی ہوگی یہاں زیامیان کو دیکھ کر تو وہاں پر کئی سارے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آخر یہ لڑکا ہے کون اب یہ دونوں یہاں پر کیوں آگے کمپیٹیشن اور زیارہ بڑھ چکا ہے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے اس لڑکے کو ہم نے کہیں پر دیکھا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا جانا پہچانا لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے اس کے کچھ وانٹیڈ پوسٹر دیکھے ہوں گے مس فینگ کاری بھی یہاں پر زیامیان کو دیکھ کر اپنے مند میں کہتی ہے کہ یہ لڑکا اتنا بھی زیارہ طاقتور نہیں لگ رہا کہ میری فینگلی پیویلین کو مشکل آئے ایک بار یہ ٹینشن بلڈ پول والا قصہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس لڑکے کو بھی دیکھ لوں گی جبکہ زیامیان تو وہاں پر موجود سب لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے دیرے دیرے آگے کی طرف آگیا تب یہ اچانک اس کی نظر دوسری طرف ٹینگ ینگ پر بھی پڑ گئی جو کہ زیامیان کو ویلکم کہتا ہے زیامیان بھی مسکراتے اس کا شکریہ رہا کرتا ہے تب یہ اچانک زیامیان کی نظر وہاں پر موجود ایک اور لڑکی پر پڑ گئی جس کا نام تھا مو کنگ زیامیان یہاں ہی سے پہلے کہ اس لڑکی کے بارے میں اور کچھ بھی سمجھ پاتا تب یہ اچانک وہ ایلڈر بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام ہے جنگ شی اور میں گولڈن ریڈ ڈیوورنگ ٹرائب کا لیڈر ہوں تم لوگ جو کہ یہاں تک آ کر پہنچے ہو تو اس کا مطلب تم لوگ بھی کوئی عام انسان نہیں ایلڈر جنگ شی نے یہاں پر ان لوگوں کو ٹینشن بلڈ پول تک جانے کے کمپیٹیشن کے کچھ رولز کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا تھا جہاں وہ بتاتے ہیں کہ اس سال کا یہ کمپیٹیشن زیارہ مشکل نہیں ہوگا بس تم لوگوں کو صرف ایسا کرنا ہے کہ یہاں سامنے سے گزرنا ہے تم لوگوں کے سامنے کچھ سٹیچوز نکل کر آئیں گے جو کہ سونک ویفز اٹیک تم لوگوں پر کریں گے اور اگر تم لوگ ان اٹیکس کو جیلتے ویفز پار کر لو تو تم لوگ پاس ہو جاؤ گے لیکن ایسا کرنے کے لئے تم لوگوں کے پاس صرف ایک گھنٹہ ہوگا اگر ایک گھنٹے کے دوران تم لوگ ماؤنٹین کی ٹاپ پر پہنچ گئے تب ہی تم لوگ سیکسیسفل ہو ورنہ تم لوگ فیل ہو جاؤ گے اور تمہیں یہاں سے واپس بیج دیا جائے گا تو بتاؤ کیا تم لوگ اس ریر ٹرائب کے سونک فرمیشن کے لئے تیار ہو جو سن کر تو وہ سب لوگ کافی زیارہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ لوگ آپس وے باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بلکل بھی اچھا نہیں ہوا میس نالان بھی آگے کی طرف آتے ہوئے زیابیان کو بتاتی ہے کہ گولڈن ریڈ ڈیوورنگ ٹرائب کے سونک اٹیکس بہت زیارہ خطرناک ہوتے ہیں یعنی کہ ابھی جو کچھ دیر پہلے ماسٹ جنشی نے کہا کہ یہ ٹرائل کافی آسان ہوگا تو یہ سرش نہیں ہے اصل میں یہ ٹرائل کافی زیارہ ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے کیونکہ اگر ایک بار ان لوگوں کو یہ سونک اٹیک سٹارٹ ہو گیا تو اس کے بعد چاہے تم ایک ڈو ہونگ لیول کے واریئر ہی کیوں نہ ہو تم اس اٹیک کو سروائیو نہیں کر پاؤگی یہ کرنا کافی زیارہ ڈیفیکلٹ ہوگا جبکہ یہ سب سن کر تو زیابیان خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک سونک اٹیک کیونکہ زیابیان کے پاس بھی تو ایک سونک اٹیک تھا جس کا نام ہے گولڈن رائن روڈ ٹیکنیک اس لئے زیابیان خود پر کانفیڈنٹ تھا کہ وہ آسانے کے ساتھ اس ٹیس کو پاس کر لے گا جبکہ دوسری طرح ماسٹر جنگشی یہاں پر ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ اس ٹیس کو پاس کر پاؤگی یا نہیں یہ تم لوگوں کی سکلز پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو چلو پھر اس کمپیڈیشن کو شروع کرتے ہیں جو کہتے ہیں ساتھی ماسٹر جنگشی نے اپنے پاس سے ایک ممبتی نکال کر وہاں جلا دی تھی جو کہ جب تک جلتی رہی کی تب تک ان لوگوں کے پاس یہ ٹیس پاس کرنے کا ٹائم ہوگا یہاں ماسٹر جنگشی کی باتیں سنکر تو وہاں پر موجود دو لڑکے آگے کی طرف آتے میں کہتے ہیں کہ ہم ہوانگو سیکٹ سے ہیں سب سے پہلے ہم دونوں ٹوین برادر اس ٹیل کو دینا چاہیں گے جو سنکر ماسٹر جنگشی بتاتا ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ اگر اس ٹیل کو دو گے تو یہ ٹیل تم لوگوں کے لیور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ جتنے سارے لوگ ایک ساتھ اس ٹیل میں جائیں گے اتنا یہ ٹیس اور زیادہ مشکل ہوگا لیکن ان دونوں برادرز کو اس بات کی زیادہ پرواہ نہیں تھی وہ دونوں مل کر یہاں ایک دوسری کی مدد کرتے ہوئے تیسی کے ساتھ آگے کی طرف باگنا شروع ہوگے لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے بہت سارے سٹیچوز آگے جو کہ سونک اٹیک کرتے ہیں انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں ٹوین برادرز نے یہاں پر اپنی پوری جان لگا دی تھی کہ وہ آگے کے طرف بڑھتے رہے لیکن وہ زیادہ دی تک ان سونک اٹیکس کے سامنے ٹھیک نہیں پائے اور چونکہ خود کو یہ لوگ ان سونک اٹیکس سے ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھی اس لئے وہ لوگ ہار کر نیچے گر جاتے ہیں یہ دیکھ کر باقی کے سب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بہت زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ اب تو ان لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اس اٹیک کو ہوتا ہوا بھی دیکھ لیا ہے دوسری طرف زیادہ ہم مسٹ نالان سے کہتا ہے کہ تم زیادہ فکر مت کرو بس جب ایک بار یہ ٹیسٹ شروع ہو جائے تو تم اپنے کانوں کو بند کرتے ہوئے میری پیچھے پیچھے آنا باقی کا سارا کم میں سنبھال لوں گا جس پر مسٹ نالان جواب دیتوئے کہتی ہے کہ اپنے کانوں کو بند کرنے کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ سونک اٹیک سیدھا برین پر اثر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم دونوں مل کر اس ٹیل کو دینے کے لئے جائیں گے تو یہ ٹیل اور بھی زرہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا میں تمہیں بھی بلا وجہ اپنے ساتھ ساتھ فیل کر دوں گی اس لئے تم میری فکر نہ کرو اور اکیلے آگی کی طرف جاؤ جو سنکر زیامین جواب دیتوئے کہتا ہے کہ آخر تم یہ باتیں کیسے کہہ سکتی ہو پہلے مجھے کوشش تو کرنے دو کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم دونوں مل کر اس ٹیل کو پاس کر سکتے ہیں وہاں پر موجود ایک لڑکا زیامین کی یہ ساری باتیں سنکر ہستے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو ایک نمبر کا بھی وکوف ہے اس سے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے صرف خود کا فائدہ سوچنا چاہیے آخر یہ دوسروں کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہے جبکہ ساتھی سارا ہم وہاں پر ماسٹر جنگشی کو دیکھتے ہیں جو کہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چلو ابھی سنیکس ریل کو دینے کے لئے کون آئے گا اور یہاں اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ہتم ہو گیا